شارٹ سٹوری شارٹ سٹوری کی ڈیفنیشن کیا ہے؟ شارٹ سٹوری 1000 ورڈز اور 7000 ورڈز کے درمیان ہوتی ہے اور یہ ناول اور ڈراما سے شارٹ ہوتی ہے لیکن یہ اپنا میسج کمپلیٹ دیتی ہے کمپلیٹ میسج کنوے کرتی ہے شارٹ سٹوری لکھنے سے پہلے آپ اس میں جو کریکٹرز ڈالیں گے ان کریکٹرز کا آپ کو سمجھنا اور ان کو دیپلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ خود جتنا اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا اچھی طرح سے آپ کا ریڈر بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا دوسرا پوائنٹ سمجھیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شارٹ سٹوری کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا سٹارٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک تھرلنگ سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایسا سٹارٹ جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اوٹ اف دا باکس کوئی ایسا سٹارٹ ہونا چاہیے جو آپ کی ریڈر کو شروع میں ہی تھرل میں ڈال دے نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو مین کریکٹر ہو اس کے سامنے ایسی آپ آپسٹیکلز رکھیں ہرڈلز رکھیں ایسی مشکلات رکھیں جو کہ آپ اپنی عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ آپ کا جو کریکٹر ہو ان مشکلات کو ختم کرتے ہوئے دور کرتے ہوئے اوورکم کرتے ہوئے آگے بڑھے اور آخر میں اس کا جو مقصد ہو وہ اس کو کمپلیٹ کرے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اس کے علاوہ نیکس پوائنٹ جو ہے وہ ہے مین تھیم مین تھیم آپ کا کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ہی آپ نے اپنے مین کریکٹر سے کیری کرنا ہے آگے لے کر جانا ہے سٹوری میں جیسا کہ ہر سٹوری میں کوئی نے کوئی پیغام ہوتا ہے کوئی نے کوئی میسج ہوتا ہے اسی طرح آپ کی شارٹ سٹوری میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام ہو کوئی نہ کوئی میسج ہو جو آپ اس سٹوری میں لے کر چلیں آخر تک نیکس پوائنٹ ہے جس میں آپ نے ایونٹس کو ایک سیکونس کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوتا ہے مختلف ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک سیکونس بنانا ہوتا ہے ایک ترتیب بنانی ہوتی ہے جو کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کو آگے لے کر جاتا ہے یعنی آپ کی سٹوری میں ایک سیکونس ہو ایک ترتیب ہو شارٹ سٹوری لکھنے میں کوئی زیادہ واقع نہیں لگتا ایک دن میں بھی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں کچھ گھنٹوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں شارٹ سٹوری کو شارٹ سٹوری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایڈٹ کریں دوبارہ پڑھیں اس کو ایڈٹ کریں اس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں فضول ہیں یا ایکسٹرا ہیں ان کو ختم کر دیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی شارٹ سٹوری سیون تاؤزن وارڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس میں وارڈ کتنے ہوں سیون تاؤزن نیکسٹ پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیڈ بیک ضرور لینا ہے جب آپ اپنی سٹوری کمپلیٹ کر لیں تو اس پر آپ نے فیڈ بیک ضرور لینا ہے دوسروں سے اس سے آپ کو پتہ جلتا ہے کہ اس کے اندر کون سی مسٹیکس ہیں اور آپ وہ کریکٹ کر لیتے ہیں یاد رکھیں کہ اچھا رائٹر ہمیشہ فیڈ بیک کو سامنے رکھتا ہے ہمیشہ اپنا جو اس کو فیڈ بیک ملتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو آپ نے فیڈ بیک لازمی لینا ہے اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے خود بہت زیادہ ریڈنگ کرنی ہے بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہے شارٹ سٹوری کا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ شارٹ سٹوری کیسے لکھتے ہیں اور اس کا سٹریکچر کیسے ہوتا ہے مختلف آپ رائٹرز کی جا پڑھیں گے تو آپ کو خود کوئی ایک ایڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم سٹوری لکھتے ہیں ہائی ہوپ کہ آپ کو سٹوری رائٹنگ کا کچھ نہ کچھ ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایک کہانی ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں Thank you very much